موسیقی ویلکم بیک ناظرین نواز شریف کی سزا عزیزیہ مل کے حوالے سے اور اس ساتھ سالہ سزا کو جو ہے موطل کرنے کے لیے اور بیل کے لیے جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دو رکنی بینچ اس پہ پہ مشتمل 21 جنوری کو اس کی سماعت کرے گا اسلام آباد ہائی کورٹ لیٹسی ہونا کیا ہے جسٹس اتر من اللہ صاحب اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں اور یہ وہی چیف جسٹس جنہوں نے ماضی میں نواز شریف صاحب کو بیل پہ چھوڑ دیا تھا اور جو نئے پرسیکیوٹر ہے ان کو شدید الفاظ میں ان پہ نہ صرف تنقید کی تھی بلکیم کے فیصلے کو کمزور فیصلہ کرا دیا تھا چیتالی صاحب میں جو وزراء کا لہجہ لبو لہجہ ہے اس پہ تو بعد میں آوں گا نواز شریف کی سزا کے حوالے سے کیونکہ دیفنیٹلی اب یہ میٹر تو کورٹ میں ہے لیکن اوورال ایک بات کی جا رہی ہے بار بار اور جو نون لیگ کے بڑے اچھے سپورٹر تجزیہ کار بھی ہیں ماشاءاللہ ان میں سے بھی ایک نے یہ کہہ دیا کہ ہاں این آر او ہو گیا ہے کوئی این آر او کی سمیل آپ کو آئی ہے نہیں مجھے تو اس طرح محسوس نہیں ہو رہا کہ ان کے درمیان کوئی این آر او ہوا ہو فواد چودری صاحب نے کہا ہو گیا ہے مریم اورنگزیم نے کہا بتائیں کس کے ساتھ ہوئے کب ہوا ہے ایک ٹاک شو میں تو انہوں نے کہا یہ چیزیں یہاں پہ بتانے کی نہیں ہے پھر کہاں بتائی جاتی ہیں ویسے یہ چیزیں سر اسمبلی میں قومی اسمبلی میں نہیں سر فورم فورم تو وہ یہ نہیں کون سے فورم سب اب تک آج تک کدر بتایا گیا ہے دیکھیں ووٹ ہم سے لیتا ہے ووٹ عوام سے لیتا ہے بتاتے کہیں ہو رہے ہیں دیکھیں عوام عوام کے حق میں یا عوام کے خلاف جو بھی فیصل جات ہے اس کو تو قومی اسمبلی میں آنا چاہیے اور قومی اسمبلی سے اگر منظوری نہیں لیے جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر قانونی ہے غیر عینی ہے اور اس کا یعنی ایک قانونی حیصیت اس وقت بنتا ہے جب آپ قومی اسمبلی میں اچھا سر اگر اینارو ہو جاتا ہے خان صاحب تو کہتے ہیں نہیں دیں گے اینارو خبردار اینارو دیے مراد سعید کو تو ساتھ لوگوں نے بول دیا کہ بھئی آپ ہمیں اینارو دو پتہ نہیں کیوں بولا بارال ساتھ لوگ ان سے اینارو مانگ رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں دیں گے اینارو نہیں دیں گے اگر اینارو ہو جاتا ہے تو پھر خان صاحب یہ تو نہیں بولیں گے کہ یہ بھی سیاسی ہے یوٹرن لینا تو لیڈر کا تھا یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ یوٹرنڈ ہے اس میں بھی لیتے ہیں اور ان ارو ان ارو ان ارو کرتے ہیں ان کے ساتھ ان ارو کرتے ہیں تو جماعت اسلامی کے لئے آئندہ مستقبل جو ہے راہ ہموار ہوگا ہم تو یہی چاہیں گے کہ ہو جائے ان کے درمیان یہ ان ارو ہو جائے ان کے درمیان مفاہمت ہو جائے اور یہ جو ڈاکو اور چور کہا کرتے تھے ان لوگوں کو یہ چھوڑ دیں تو ہمارے لئے انشاءاللہ مستقبل میں راستہ کھلے گا انشاءاللہ نہیں سر آپ کے لئے راستہ کیا مطلب وہ چلے جائیں گے پھر ہمیشہ کی طرح نہیں نہیں سمبریوں میں آئیں گے پھر برپور طرح اس وقت پاکستان میں اگر بیداخ اگر دیکھیں 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 تو پھر جماعت اسلامی کے لئے راستہ کلیر ہو جائے گا ان کے ساتھ مل کے نہیں نہیں ان کے ساتھ ملنے کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں سارے لوگ پی ٹی آئی کو اسی وجہ سے ووڈ دیئے تھے کہ یہ احتساب کرے گا ملک سلیوٹی ہوئی دولت جو ہے واپس لیا اے امیران خان صاحب لیایں گے اور ان لوگوں کو یہ قریص سزا دیں گے اگر آج وہ ان کے ساتھ ان ارو کرتے ہیں وہی نوجوان ہیں وہ ہماری طرف آئیں گے انشاءاللہ حلازیز جو پی ٹی آئی کو انہیں ووڈ دی ہیں وہی نوجوان جماعت اسلامی کے سپورٹر بنیں گے جنہوں نے امران خان کو کابل قدر کسی بھی صوبائی سیملی یا قومی سیملی میں کبھی اتنا ووٹ یا سیٹیں نہیں ملے نہیں دیکھیں دو دو آزار دو میں امران خان کو بھی ورن نہیں ملے تھے میرے ساتھ دو آزار ساتھ آپ تو مل گئے لیکن جماعت اسلامی سے جب سے پاکستان بنا ہے سب سے کبھی بھی سٹرن کوزیشن میں ہی آ سیاست سیاست اگر ہم یہ سیاست کرتے جو دوسری پارٹیاں کرتی ہیں اگر یہ سیاست ہے جماعت اسلامی کرتی یقینان آج بر سختدار ہوتی لیکن جماعت اسلامی وہ واحد پارٹی ہے پاکستان دیکھیں اسی وجہ سے لوگ نہیں آتے ہیں دیکھیں چور ڈاکو حرمخور یہ لوگ ہمارے ہمارے جماعت اسلامی میں آنے سے پہلے ہزار بار سوچتے ہیں کہ یہاں جا کے ہم کیا کریں گے ہمارا تو وہاں آہ کچھ نہیں ہوگا کرپشن کے کیسز ہیں کبھی ادھر ایکشن لیا ہے میں میں کہ پیس پر یہ آواز اٹھائی نہیں وہ اس کو دیکھیں سر آپ کو کدھر سے جا کے آپ نے تلاش کر لے دورانی صاحب نہیں دورانی صاحب کے خلاف تو آپ کو اتنے معلومات ہیں اور صحافی بھی آپ ہیں تو جائیں نا آپ انہوں کو لیائیں نہیں میں جاؤں گا تھا ان کے خلاف تیس لے آتے من کیس تو کھولی مولان فضل بررحمند کے خلاف کوئی کیس ہوتا تو وہ لے آتے سراج الحق کے خلاف کوئی کیس ہوتا تو لے آتے لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی くس نہیں لے سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف نہیں ہے صرف پرپگنڈا ہے جب پرپگنڈا ہے تو بات پرپگنڈے کے طویر پر آب کر لے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کیا جواب دوں ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے چلیں آئے جی آپ کی طرف سمیرہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی ایک سٹیٹمنٹ میڈیا کی زینت بنی سوشل میڈیا کی بھی زینت بنی زرداری صاحب نے یہ فرمایا کہ نون لیک نے ہمیشہ ہماری پیٹ پہ چھرہ گھومپا ہے نون لیک کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ چھرہ آپ لوگوں نے ہمیشہ ان کی پیٹ پہ گھومپا ہے خاص طور پر سینٹ کا جب الیکشن ہوا وزارت عظمہ کا جب معاملہ آیا سپیکر ڈپٹی سپیکر کا جب معاملہ آیا اور اب ایک مرتبہ پھر آپ اس چھرہ گھومپنے کے چکر میں ہیں نظر آ رہے ہیں یہ تو تاریخ آپ دیکھیں نا ماضی میں کہ جب بی بی شہید زندہ تھی انہوں نے ایک مساکہ جمہوریت کا مائدہ کیا نواز شریف کے ساتھ اور اس کے بعد پاکستان آنے کے بعد بی بی اس دنیا سے چلی گئی اور جس کا زیادہ فائدہ اٹھا ہے وہ مساکہ جمہوریت کے مائدے کا زرداری صاحب نے زیادہ فائدہ زرداری صاحب نے نئی فائدہ اٹھا ہے پیپلز پارٹی کی اکمت ایک دفعہ بنی اور مساکہ جمہوریت کے بات کر رہی ہوں مساکہ دیکھیں آپ پھر یہ ان دنوں میں اس عرصے میں یہ بڑا کھینچہ تانی الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے بائی کارٹ کریں گے یا نہیں کریں گے آپ تاریخ کو دیکھیں آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے جو بھی مساکہ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا جو مساکہ جمہوریت کے اس کے اوپر زرداری صاحب نے بی بی شادت کے بعد بھی عمل کیا جس پہ ہمیں عوام سے یہ اپنے پیپلز پارٹی کو اپنے کارکانونوں سے سننا پڑی کہ آپ مساکہ کے ساتھ مفامیتی سیاست کا ختم کریں سلسلہ کیونکہ ہماری یہ حریف جماعت ہے لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ ایک جمہوریت کے استحقام کے لیے ملک کے اندر ایکنومک سٹیبلٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جمہوریت چلتی رہے اس کی بنسبت وہ ڈکٹیٹرشپ کو بھی پرموٹ کرسے جیسے آپ کے ملک کا کلچر ہے ڈکٹیٹرشپ آتی ہے جمہوریت چلتی رہے سادہ لفظوں میں دکانداری بھی چلتی رہے سیاست بھی چلتی رہے جو مساملیت نون کی سٹیٹمنٹ کے آپ بات کریں اس کا تو ان کو خود تجزیہ کرنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کو زیادہ فائدہ ہوا مساکہ جمہوریت کا یہ نون کو زیادہ فائدہ ہوا پھر تھاروی ترمیم کا جو فائدہ ہے وہ کس کو زیادہ ہوا جتنی باتیں پیپلز پارٹی نے کی جو زداری صاحب کی پولیسی تھی وہ تو پی ٹی آئیس کو شائٹرہ مکمکہ کہتی ہے نہیں آپ جو زداری صاحب کے دور کی پولیسیز ہیں جو ایکنومک آپ کی اصلاحات ہیں جو خارجہ پولیسیز ہیں جو آپ کے اداروں کی سٹیبیلٹیز ہیں یہ میڈیا کے نیزر وہ زیادہ مستحکم تھی آپ کے جو ملک آج بھی بہرانوں کا شکار ہے ملک کے اندر جو ڈالر کی ریٹ کی بات ہے پیٹرول کی ریٹ کی بات ہے مہنگائی کی بات ہے یہ آپ دیکھیں ملک بہرانوں میں آتا ہے تو پیپلز پارٹی کے اکومت آتی ہے آج کوئی بندہ سوال نہیں اٹھاتا ٹھیک ہے چلیں جی میں صدیقی صاحب آپ کی طرف آوں گا میں ایک اس میں ایڈ بھی کرنا چاہوں گا دوہزار آٹھ تک جو ہے وہ گو کے پرویز مشرف صاحب ایک ڈکٹیٹر تھے آمیر تھے بات بلکل ٹھیک ہے شبخون نہیں مارنا چاہیے جمہوریت پر اور پوری دنیا میں کسی بھی ترقی آفتہ ملک کا گرام ماضی کے صفحوں کو پلٹیں تو نتیجہ یہی اخص کیا جاتا ہے کہ ایک جمہوری تسلسل کے ذریعے ایک ڈیموکریٹک ایک سپریمیسی آف کانسٹیٹیشن اور سپریمیسی آف لا جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد ہی سب کچھ ہوتا ہے تو ڈکٹیٹر کا پاس کوئی جواز نہیں ہونا چاہیے کسی طریقے سے اس کا راستہ لیکن دوہزار آٹھ تک ہماری ایکسپورٹ ڈبل تھی اس کے بعد جو ہی اقتدار ملتا ہے پیپلز پارٹی کو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کرزے آ رہی ہیں ایکسپورٹ ہماری گرتی جا رہی ہے آج یہ صورتحال ہے رہی صحیح قصر اس جماعہ پی ٹی آئی نے پوری کر دی اب پاکستان تحریک انصاف جواز کو امپورٹ ایکسپورٹ کا پتہ ہی نہیں ہے گیس کہ ان کو نہیں پتہ کہ تین ماہ پہلے کیا کرنا تھا ہم نے وہ کہتے ہیں ہمیں بتایا نہیں گیا ہم تو ڈی جیز کو فارق کر رہے ہیں جی سر دو باتیں پہلے میں چارٹر آف ڈیمکریسی بھی ایک منٹ پورا پورا لوں گا سر پورا ایک منٹ آئی وٹنس ہوں ٹھیک ہے سر جب یہ دونوں پارٹیاں ایکزائل میں تھی تو چارٹر آف ڈیمکریسی اس وقت انہوں نے کہا کہ اب ہم مل بیٹھنا چاہیے پاکستان واپس جانے کے لیے جب اس کے ٹی او آر سیٹ ہو رہے تھے رحمان ملک کی اجوے روڈ والے گھر میں تو نواز شریف نے وہاں آنے سے انکار کر دیا کہ میں رحمان ملک کے گھر نہیں آوں گا وہاں اچھے گھنٹے ڈیلیز ہوئے پھر بڑی مشکل سے امین فہم منا کے لائے چارٹر آف ڈیمکریسی ہو گیا دونوں پارٹیاں پاکستان میں واپس آگئیں بینظیر کی شہادت ہوگی سرداری صاحب صدر بن گئے اور جب چارٹر آف ڈیمکریسی کی بات ہوئی اور مری میں انہوں نے اعلان کیا کہ یہ کوئی آسمانی ضعیفہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا کیونکہ اس وقت وہ اقتدار میں آگئے مری میں بڑے فیصلے ہوئے مری جب اقتدار میں آگئے تو انہوں نے کہا یہ کوئی آسمانی فیصلے ہو نہیں جب انہوں نے زرداری صاحب نے کہا کہ ہم ایٹ سیٹ بجا دیں گے اور وہ کھڑے ہوئے کسی معاملے پہ تو دوسرے دن ناشتہ تھا رائی ونڈ میں نواز شریف کے گھر نواز شریف نے ان کو ناشتہ سے فارغ کر دیا انہوں نے انکار کر دیا کہ میں بھیجی ہوں نہیں بھولاتا تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی صرف مفادات پائے نہیں ہو مفادات کے لیے مفادات کے لیے جب مفادات آجیں تو چارٹر آف ڈیموکریسی جب اقتدار میں آجیں پھر صدیقی صاحب آپ مجھے ایک سوال کا موقع دے دیتے ہیں دیکھیں نا ٹھیک ہے میسا کے جمہوریت تھوڑی دیر کے لیے تصور میں لے آتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام سوال کرنے تصور میں تھوڑی دیر لے آتے ہیں کہ واقعی یہ میسا کے مکمکہ تھا اس میں سہولتکار کون تھا یہ بھی بتائیے گا سر اگر تو یہ مکمکہ تھا اس مکمکہ کو تقویت کس نے دی لاکر کس نے بٹھایا دوبارہ پاکستان میں اپنے مفاد کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جنرل صاحب نے پرویز مشرف صاحب نے بالکل آپ صحیح پیٹی آئی کہتی ہے نہیں یہ ہمارا منڈیٹ نہیں ہے تمہارا یہ منڈیٹ کیسے نہیں ہے اس وقت بھی آپ کو پتا کہ جو طاقتیں ہیں وہ وہاں پہ بھی بڑی ایکٹیف تھیں لندن میں بھی ان کا میں اب نام نہیں لوں گا اس دنیا میں نہیں رہے بڑے ایکٹیف اور بڑے کلوز دوست تھے اس وقت حکمران کے وہ بھی اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں شامل ہوتے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں پھر پورے نام لے نا سر صاحب لے نا پھر عمد کرے نا نہیں وہ کامپتے ہیں کیونکہ اس دنیا میں نہیں رہے اس لیے میں ان کا نام لے نہیں جو دنیا میں ابھی ہیں ان کا نام تو لے نا کرایا نا حکمران تھے پرویز مشرف صاحب تھے نا دیکھیں آپ کہتے ہیں این ارو این ارو این ارو بار بار کہا جاتا ہے نا پیپلز پارٹی این ارو نون لیگ این ارو این ارو کروایا کس نے کیوں کروایا جب یہ چور تھے کرپ تھے ان کا مکمکہ تھا تو کیا ضرورت تھی آپ کا اپنا مفاد تھا نا آپ نے اپنی مفاد کو دیکھنا تھا نا بتائیں نا پاکستان کی مفاد کو دیکھنا تھا نا پاکستان کا مفاد بھی تو تو اتنی جو باہر نکال کے بھی تو اس ٹیم کیا تھا پاکستان کو نفستان تھا اس کو نائن الیون نہیں ہوا تو اس وقت خطے کے حالات مختلف تھے دو آزار ایک کے بعد جو ہے وہ اچھے پھر عظیم تر قومی مفاد اور آپ دیکھیں نا کہ دہشتگردی کی بھی جتنی وہ معاملات چل رہے تھے تو اس وقت جمہوری گورنمنٹ بہت ضروری تھی اچھے دوسری جو آپ نے پوچھی ایکسپورٹس والی بات واقعی آپ دیکھیں کہ دو ہزار تیرہ کے بعد پیپلز پارٹی کو جس حالات میں گورنمنٹ ملی تھی آپ ان چیزوں کو بھی دیکھیں اس پر دہشتگردی اروج پہ تھی باہر سے کوئی پاکستان آنا نہیں چاہ رہا تھا یہ اپنی کیمپینز نہیں کر پا رہے تھے کئی اپنی فیکٹریز والے جو ہے اکھاڑ کے فیکٹریز اپنی بنگلہ دیش لے گئے تھے تو ایک پیپلز پارٹی کا دور بھی اس قسم کا تھا پھر اس کے بعد جب نواز شریف کا دور آیا دور بہتر تھا لیکن انہوں نے ایکسپورٹس کے اوپر کوئی دیان نہیں دیا ہاں جا تک کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بجلی اور گیس پہ کافی حد تک کابو پایا بجلی کے حالات نواز دور میں بہتر ہوئے نہیں سر وہ تو بریانی کی تھیلی تھی وہ لے گئے خواہ چودری کہتے ہیں جو اچھا کام کیا اس کی طریف کرنی چاہی لیکن کے ٹیکر سیٹ اپ نے جو ہے بانڈا پھوڑ دیا اس نے کہا نہیں جی دس ہزار میں موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے اب دیکھیں سازشیں چلتی ہیں پچھلی گورنمنٹ کے لوگ لگائے وہ ہے انہوں نے ایک کومیٹی بنائی ہے اس میں سویش سدرن اور نوازن دونوں کے ڈی جیز انوالف تھے گیس کرائیسز میں انہوں نے تقریباً دو سو انڈسٹریز کو گیس دینے کا وعدہ کی ہے اور انڈسٹری کو یہ بحال کر رہے ہیں جب پاکستان میں انڈسٹری بحال ہوگی تھوڑا ٹائم تو اس میں لگے گا لیکن اس سے آپ کی ایک سپورٹس بہتر ہوں گی سر یہ اپنی نائلی کو چھپانے کے لیے کیا صرف ڈی جیز کو برطرف کر دینا ایک بات ہے پاکستان میں آپ کا ایک بات کا پتہ ہے کہ بیورکریسی بہت سٹرونگ ہے وزیر کے اتنے اختیارات اور آپ یہ نہیں سمجھتے صدیقی صاحب آپ نہیں سمجھتے کرپشن سے بڑا مسئلہ جس کی طرف توجہ نہیں جائے وہ اہلیت کا مسئلہ ہے ہمارے انسٹیٹیشن میں میریج نہیں ہے آپ نے تو نائل لوگوں کو بٹھا رہا ہوں تو سوال کرپشن بعد میں پہلے نائل لوگوں کو نکال ہوڑے ہیں آپ نے تو اتنی اچھی بات کی نائلیت کو چھوڑے یہاں پہ تو آپ دیکھیں جو جہاز کا پائلٹ تھا اس کی جالی ڈگری نکلی ہے یہ نکالے یہ نکالے کرپشن ہے کرپشن ہے بابا تم چھوڑو نائل لوگوں کو بتایا ہوڑا یہیں سے شروع ہوئی نا نائل بندہ کب آتا ہے جب کرپشن ہوتی تو آتا ہے نا پیسے دے کے آتا ہے یہاں ویسے نائل بریفنگ بھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے نائل کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس بیروکریسی پر جو انہوں نے پنجے گاڑے نکال کے یوں باہر پھینگ دیں گے انہوں نے کہا بریفنگ بھی وہی دے رہے ہیں پنجاب میں بھی دے رہے ہیں باقی جگہوں پہ بھی دے رہے ہیں پاری صاحب نے دو سارے آٹھ میں ایکسپورٹ کی بات کی دیکھیں ملک کی جو معاشی آلات ہے اس کو استقام کے لیے دو سٹیٹیجیز ہوتی ہیں یا تو بزنس کو ایمپورٹ آپ جو ایم بہتر کریں آپ جو آپ اپرچونٹیز دیں تو پیپس پارٹی نے ہمیشہ جو آپ کی طرف توجہ دی انہوں نے بزنس کو پر موڈ نہیں کیا یہی بات یہ وہ کیوں دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے ورٹ کے لیے دیکھیں سرکار کے اندر جو آپ کی ملشب کمزور اور آپ نکریوں دے رہے ہیں ورٹ کا اگر آپ دیکھیں مسلملی جو بزنس تقبہ ہے آپ کا بزنس میں نے وہ میشہ مسلملی لیکن آج کیا ہو رہا ہے آج کیا ہو رہا ہے آج کیا ہو رہا ہے میں چکرالی صاحب کو موقع دیتا ہوں وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نکریوں دیتی ہیں میں عرص کر رہا ہوں نکری دریب آدمی کو چاہیے ہوتی ہیں سٹیل مل کی جو حالات میرے سامنے وہاں لائے آپ یقین کریں آدمی کو رونا آتا ہے وہاں اتنے بردیاں کیے ہیں تقریباً اس وقت بھی بارہ ہزار افراد جو ہیں وہ تنخواہ لے رہی ہیں اور میل بند ہے صرف وہاں بارہ ہزار افراد جھا رہے ہیں حاضری لگا رہے ہیں گھنٹہ دو گھنٹے وہاں بیٹھے واپس آئے مہانہ سلیری نہیں سر ہم کہیں گے سنیں نا سر آپ پارلیمنٹ میں بھی ریکویسٹ کیجئے کہ ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جتنے ہزار آپ کہہ رہے ہیں نا ایک کروڑ میں سے نکال دیں باقی پورا کر دیں لوگوں کو اور اس طرح پی آئے اس میں ڈال دیں کھاتے میں پی آئے میں آپ کو بتاتا ہوں پی آئے کی صورتحال یہ ہے کہ میں پچھلے دنوں کراچی گئے تھا اچھا میرے واپسی کا ٹکٹ جو تین تاریخ تین جنوری تھی اور وہاں جا کے مجھے کام کے سلیر میٹنگ کے سلیرے میں مجھے اکتیس کو واپس اکتیس دسمبر کو واپس آنا تھا عرض کر رہا ہوں یہ صورتحال تو واپس آنا تھا بہج دی دوسری جگہ اور وہاں جب انہوں نے ٹکٹ بنوا دی اککیس ہزار روپے میں اککیس ہزار روپے اب اکانومی کا بیس بیس ہزار کیسی عرض کر رہا ہوں جی ساڑے چودہ ہزار ساڑے چودہ ہزار روپے اس کی ٹکٹ کی فیئر کا تو ایشو علیدہ ہوتا ہے لیٹ فیئر کا مسئلہ ہوتا ہے نہیں لیٹ کی بات نہیں ایک علاقے سے دوسری علاقے کو اس کو امرجنسی پڑتا ہے یا کچھ ہوتا ہے عام لوگوں کو لیے کہتے ہیں کہ سیٹ نہیں ہے لیکن جب آپ پیسے زیادہ دیتے ہیں تو سیٹ مل جاتی ہے میرے کہنے کا ایک اور بات ہے میں نے وہاں بھی ائرپورٹ منیجر کو میں نے کھا پھر یہ پی آئے خسارے میں کیوں جا رہا ہے یعنی اتنا پیسے بھی آپ دے رہے ہیں برتیوں زیادہ ہیں یہی تو بات ہے اصل میں بات یہ ہے ناہل لوگ تین بندوں کی ضرورت ہے پندرہ بندے بردی کی گئے ہیں ایک آفیس میں تین بندوں کی ضرورت ہے پندرہ افراد وہاں بیٹے ہوئے اور سلیری لے رہے ہیں کام کوئی نہیں ہے حیش ہے مزے ہیں اور یہی پاکستان کو یہی چیز جو کہ کھا گئی ہے اور پاکستان اس وقت تباہ پی آئے یہ تباہ ہے ریل تباہ ہے پاکستان ریلوی تباہ ہے اور سٹیل میل تباہ ہے اور ملک کے جو اساسے ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں ان کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے اس طرف دھیان دینا چاہیے تاکہ اگر ہمارے جو ملکی اہم اساسہ جات ہیں ان کی حفاظت ہو جائے نا جی اس ملک میں کوئی کم ہی نہیں ہے الحمدللہ ٹھیک ہے جی آپ کچھ کہنا چاہتی چطرالی صاحب جو ہیں وہ اپنی گفتگو مکمل انہوں نے کر لی یہ سارا خمیازہ جو آج بھگتنا پڑ رہے اس کی وجہ آپ پیپلز پارٹی ہے موسیم لیگ نون کے اوپر بھی کریپشن کے الزام ہے پیپلز پارٹی پہ بھی ہم نے نوکریان دی انہوں نے کروار کے مواقع دیے مجودہ کمت کیا چول ڈاکو چول ڈاکو آپ نے خود شروع میں کہا اب یہ کیا دے رہی ہے روزگار بھی چھین رہی ہے وہی غریب جو کہتے تھے کہ عمران خان نچنے کا بھی کر رہے ہیں میری بات سنیں آج وہ رو رہے ہیں آج ان کے وہ جو تھڑے پہ لگانے والے چھابہ تھا آپ راجہ بزار جائیں راولپنڈی جو میرا علکہ ہے وہاں پہ آپ نہیں گزر سکتے تھے دین کو آپ دین کو آرام سے گاڑی گزار لیں صرف اس لیے کہ وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے منسٹر ہیں ان کا گھار ہے انہوں نے سارے سارے دیکھیں نا وہاں جو نجائز کبزہ لال اویلی کی آگے سے نہیں ٹوٹا لال اویلی کی آگے سے دو سو پھٹ بلوکس رکھے ہوئے سر ویسے جیلم والا بخاری صاحب جو قریبوں کے کھڑے ہیں وہ گر سکتے ہیں شیخ رشید کی لال اویلی کی آگے جو بلوکس رکھیں وہ تجابزات نہیں ہے اس کو سکورٹی ہے میں مثال دے رہی ہوں کہ اس حکومت نے کچھ نہیں دیا روزگار کا وعدہ کیا کروڑوں نوکریاں کتنا صبر کریں گے کتنا صبر کریں گے دو سال پانچ سال صبر کریں گے یہ وہی بات ہے جو عمران خان کرتا تھا کہ یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ چور ہیں آپ کی جو پولیسیز ہیں وہ ڈے فرس سے ہونی چاہیے آپ نے جو اپنے ایڈوائزر رکھی ہیں ان کو آپ کانٹریکٹ دے رہے ہیں آپ نے بات کی عدالتوں میں ہمارے ڈسٹرک پیزیڈنٹ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر کو جو کمپنی کو کانٹریکٹ ملا اس کے خلاف اور نیپ کے خلاف جو عدالت میں گئے ہیں انہوں نے کیس کیا ہے آجھا سر آخری ہمارے پر اب میں صدیقی صاحب کو تھوڑ سے ٹائم دوں گا ایک تو ان کو بھی رسپانڈ کیجئے گا اور دوسرا مجھے یہ بتائے گا آنے والے دنوں میں یہ جو اعتصاب نامی ایک بلا جس نے آج کل نون لیگ اور پیپلز پارٹی گیرہ تنگ کیا ان کے لیے تو بلا ہی ہے آفت ہی ہے یہ بتائیے گا کہ یہ آفت یہ خیبر پختنخواہ کا رخ کرے گی بلوچستان کا رخ کرے گی آپ کو نظر آ رہی آنے والے دنوں میں انہوں نے پولٹیکل ایڈوائزر کی بات کی ہمیں پتہ بات حقیقت سے دیکھنی چاہیے میں اب نام لے دوں گا پرائیوٹ کمپنی ڈیسکون is one of the best کمپنیز in پاکستان اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس نے اتنے بڑے نیپال شپال میں جو بگا دیا تھا وہی تو نہیں ہے دیکھیں آپ یہاں کی بات کریں وہی ہے وہی ہے میرے خواہ بگا دیا تھا یہاں کی بات کریں وہی چھوٹی سے بات نکال یہ بگا دیا پاکستان میں جو پروڈیکٹس اس نے کی ہیں اس کی بات کریں ایسے اورنج لائن کی تعریف کر لی ہے کس نے چیف جسٹس صاحب نے ہاں لیکن جس جو انہوں نے کہا آم آئیں گے ججز بھی بیٹھیں گے اس میں ہاں لیکن آپ کو پتہ اس کا خرچہ کتنا ہے مہینے کا انہوں نے کہا اس میں کینو بیچیں گے یہ پیٹی آئی کی تھی اس میں کینو بیچیں گے اب تو تعریفیں ہو گئیں اس کی بات ہے نا کہ یہاں پہ لوگوں کے پاس روٹی کھانے کو نہیں گئے وہاں آپ اس کو اورنج ٹرین میں بٹھائیں گے ایک اربع روپے کی آپ سبسٹی دے رہے ہیں سر کیوں کسی ملک میں پوری دنیا میں ماس ٹرانسٹ کو سبسٹی دیتی ہے آپ پوری دنیا میں جا چکے ہیں مجھے بتائیں آئیں ہاں لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں نا وہاں پہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ آویلیبل ہیں اس کے بعد یہ چیزیں ہیں پبزک ٹرانسپورٹ کا کیوں مطلب حق میں ہے کہ اگر پی ٹی آئی میں اب لوگ وزیر بن چکے ہیں اگر کرپشن شروع ہو چکی ہے یا جن پہ الزامات ہیں ان کو فائنل کریں سر ابھی تو شروع ہوئے اگر علیم خان پہ تو کب سے چل رہا ہے سر ان کا پینڈنگ میں آگے آگے یہ ہمارے ملکی روایتیں تھوڑا کرنی دیں پھر آجتا جمع ہوتی ہے علیم خان پہلے بھی منسٹر رہ چکے دو تین سال سے نیب میں ان کا کیس چل رہا ہے وہ بھی فاسٹ ہونا چاہیے تاکہ اپوزیشن کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ان کے ساتھ رہت ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو بالکل آخر کب سر میڈیا چلا رہے ہیں اپوزیشن چلا رہی ہے مختلف حلقوں میں سوشل میڈیا چلا رہے ہیں کہ بھائی کرو 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 سر بات وہی کیا بات ہے نا شور مجھتا ہے راوہ انوار کا کیس ریزلٹ کچھ بھی نہیں اوزیر بلوج کا کیس ریزلٹ کچھ بھی نہیں سر اس طرف نہ جائیے گا عابد باکسر کا کیس سر ادھر نہ جائیے گا نہیں میں ادھر نہیں جا رہا ویسے بتا رہا ہوں عابد باکسر کا کیس سر تھوڑا کوئی نہیں آسم دکٹر آسم کا کیس دیکھ لیں آپ چار سو عرب روپے کی کرپشن دہشت گردوں کو پناہ دینی ابھی تک فیصلہ نہیں یا کوئی چیز سامنے نہیں آئی اس سے پھر ڈاؤٹس کریٹ ہونے شروع ہو جاتی ہے پھر آپ اگر نواز شریف کوئی سزا دے رہے ہیں تو پھر لوگوں میں ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں کہ بھئی ایک شخص کو کوئی کیوں اتنی جلدی کی جاری سزا دینے کے لیے کیا پاکستان میں اور کوئی کرپ موجود نہیں ہے ہاں یہ یہ سوال رہے گا جب تک یہ احتساب نے دوسرے صوبوں کا رخ نہیں کیا یا دوسری جماعتوں کا رخ نہیں کیا بہت شکریہ آپ کا اکبر بڑے تلخ ہوتے ہیں آپ کو برے لگتے ہیں کوئی بات نہیں ہقائق تو حقائق ہوتے ہیں سچ تھوڑا کڑوا بھی ہوتا ہے تھوڑا سا تلخ بھی ہوتا ہے اور سچ ہی ہمارے مستقبل کو سنوار سکتا ہے سچ کو اپنا کر سچ کو دے کے بڑے بلنٹلی میں یہ بات کہوں گا اور اس میں مجھے کوئی ڈھکے چھپے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے ایک پرسیپشن ہے ایک نیگٹیف پرسیپشن ہے کہ اعتصاب بلا امتیاز نہیں ہے اس پرسیپشن کو دور کرنا ہے اعتصاب کے اداروں نے یہ ہمارے تمام پینلسٹ کا یہ کہنا ہے میرا یہی کہنا ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پولیٹیکل پارٹیز ایک عام آدمی ایک ٹھیے والا ایک برگر والا ایک دعی بلے والا یہ سب یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ اعتصاب ہو رہا ہے تو ان دو جماعتوں کا کیوں ہو رہا ہے یہ بلا امتیاز کیوں نہیں ہو رہا اس کو کرنے کی ضرورت ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی